امانہ ابو طالب پر شیعہ سنی کا موقف کیا ہے اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خموشی اختیار کریں اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے ان پر کلمہ پیش کیا لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑا اہل سنت میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوورال ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کفر ان سے ثابت ہو حضور کے پشت پنات ہے حضور کے دشمنوں کے گینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی تو جب تک وہ ذہنی ہم آنگی نہ ہو کس طریقے سے کوئی شخص اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ حسان ہے اس کا پوری امت پہ حسان ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں قیامت سے قبل جنگوں کے بارے میں بتائیے گا جی آپ مشکاہ شریف کی تیسری جلد پڑھنے اور اس میں آپ کو ملیں گی باقی یہ زیادہ تر تو ایک علمی شاوت ہی ہے جو اس طرح کی گفتگو لوگ بار بار وہی والی کرتے رہتے ہیں آپ پریٹیکل جو کرنا نا دین کے لیے وہ کریں بجائے ان کاموں میں لوگوں کو ڈالنے موسیقی